امریکہ میں ہر سال نومبر کی چوتھی جمعیرات کو تھنکس کیونگ منایا جاتا ہے یہ ایک ثقافتی تہوار ہے جس کی ابتدا اندازاً سولمی صدی میں اس وقت ہوئی جب یورپی ممالک کے لوگ امریکہ میں داخل ہوئے اور امریکہ کے حقیقی باشندوں یعنی نیٹف امریکنز کو دعوت پر بلایا اٹھانہ سو تریسٹھ میں اس وقت کے امریکی صدر ابراہم لنکن نے تھنکس کیونگ کو سلکاری چھٹی کا درجہ دیا اور تب سے لے کر اب تک ہر امریکی صدر اس تہوار کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس دن کا آغاز ٹرکی کاٹ کر کرتا ہے باز روایات کے مطابق تھنکس کیونگ کی ابتدا فصلوں کی کتائی کے موقع پر منائی جانے والی خوشیوں سے جا ملتی ہے یہ قاندان بھر کے لیے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا تھا اور یہی سے ایک دوسرے کو تہائف دینے کی ابتدا بھی پڑی امریکہ میں اس دن کا آغاز پریٹس کے نقاط سے کیا جاتا ہے بڑے شہر ہوں یا کچھوٹے قصوے ہر جگہ تینکس کیونگ کی رنگینیاں اپنے اروج پر ہوتی ہیں تینکس کیونگ کا تصور شاپنگ کے بغیر ادھورہ ہے یہ سال کا وہ دن ہے جب ہر امریکی اپنی بسات کے مطابق شاپنگ کرتا ہے تینکس کیونگ کے موقع پر صبح چار پانچ بجے سے ہی امریکی شاپنگ مالز کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سال کی سب سے سستی سیل کا دن ہوتا ہے تینکس کیونگ کے موقع پر منقطع دعوتوں کا تصور ٹرکی جو کہ مرقی سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے کہ بغیر ادھورہ تصور کیا جاتا ہے تینکس کیونگ پر غریبوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا اور کئی تنظیمیں ان کے لیے دعوتوں کا انتظام کرتی ہیں جس میں بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی مدد بھی فراہم کرتے ہیں امریکہ میں بسنے والے بہت سے مسلمان اور پاکستانی بھی استہوار کو مناتے ہیں وہ بطور خاص استہوار کے لیے شاپنگ کرتے ہیں جبکہ بہت سے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورا سال ہی اللہ تعالیٰ فر شکر ادا کرتے ہیں یوں ہمارے لیے ہر دن ہی تینکس کیونگ ہے مگر پھر بھی استہوار کو سب کے ساتھ منانے کا لطف آتا ہے ہماری نظر میں تو خیر ہم لوگ فر the same reasons or celebrate نہیں کرتے ہیں جو امریکنز کرتے ہیں ہماری لیے تینکس کیونگ ہے بسیلی 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 دے آف پرسنلی ہم تو سال کے بارہ مہینے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اپورچنیٹی ہے کہ ہماری ہیلتھ کے لیے یہاں پہ تریڈیشنل ہے اس لیے سب کے ساتھ ملکہ مناتے ہیں تینکس کیونگ کے دنوں میں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں 30-40% ہماری سیل بڑھ جاتی ہے کیونکہ ترکی کے ساتھ ساتھ وہ بارکی چیزیں بھی کھوٹی ہیں تینکس کیونگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت بتانے کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا دن سفر کرنے کے اعتبار سے مصروف ترین دن ہوتا ہے اور یوں فضائی سفر کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ٹرافک کے بہتات کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے امریکہ میں تینکس کیونگ کا تہوار ہر قومیت کے لوگ مناتے ہیں اور یہی اس تہوار کی خوبصورتی بھی ہے نومبر کے جاتے دنوں میں تینکس کیونگ سبھی پر خوشکوار اثر چھوڑتا ہے مدیحہ انور وائس اف امریکہ واشنگٹن